اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میں ہوں عمجر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈچول ایڈوکیشنل کمپلیکس سٹوڈنٹس آج ہم نیکس جو ہے ٹاپک ڈسکس کریں گے ہم پڑھ رہے تھے کہ بیالوجی اینڈ سروس آف مینکائن اس میں لاس جو مارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیالوجی اینڈ سروس آف مینکائن میں فورڈ پرڈکشن کے لحاظ سے بیالوجی ہمیں کس طریقے سے خراب جو ہے اس کو مہیا کر رہی ہے سٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے دوسرا جو اسی ٹاپک کا حصہ ہے کہ بیالوجی ہمیں جو ہے جو ڈیزیز کنٹرول کا پروسس ہے اس میں کس طریقے سے رول جو ہے ادا کر رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو بیالوجی نے جو ہے فینٹیسٹک پراغرس کی ہے in the field of health and medicine اگر ہم شو برطب کی بات کریں medicine کی بات کریں یا health کی بات کریں صحت کی تو اس میں بہت زیادہ progress شو کی ہے آپ دیکھیں تو جو ابھی مجودہ دور کے اندر عدویات آ چکی ہیں یہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں جب بیالوجی کو اتنا زیادہ knowledge نہیں تھا لوگوں کو تب یہ عدویات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب آپ دیکھیں تو بہت زیادہ development ہو چکی ہے development ہو چکی ہے کس کے اندر medicine کا field ہے اور health کا field ہے اچھا اب ہم دیکھیں کہ اس کے کچھ parts کے ادھر divide گیا گیا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ disease کو control کرنے میں بیالوجی کیس طریقے سے role play کر رہی ہے تو اس کو ہم تین طریقوں سے diseases کو control کرنے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیالوجی role play کر رہی ہے سب سے پہلا جو method ہے اس میں preventing measures یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو disease control ہے اس کو تین methods کے اندر تین types کے اندر تین steps کے اندر اس کو discuss کریں گے پہلا طریقہ کر ہو سکتا ہے کہ preventive measures کو اپنا کے ہم کیا کر سکتے ہیں جی جو بیماریاں ہیں ان سے ان پہ کابو پا سکتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں اگر ہم بات گئے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر اردو کا یہ word ہم اس کو احتیاطی تدابیر بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ہم نام کے دیتے ہیں preventive measures تو وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے advances ہوئی ہے بیالوجیک کے اندر کیسے کسی advancement آئی ہے چیزیں improve ہی ہیں modern era کی طرف ہم جا رہے ہیں چیزیں نئے discover ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے causative agents and modes of transmission کہ ہمیں جو مختلف diseases ہیں جو بماریاں ہیں ان کی causative agents جو اس بماری کو cast کرتے ہیں جو اس کی وجہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کرونا وائرس اب ایک ڈزیز ہے اب اس کی وجہ کیا ایک وائرس ہے ٹھیک ہے تو مطلب ہمیں پتا چل گیا کہ کون سا causative agent ہے اور پھر ہم نے دیکھ لیا یہ بھی کہ وہ کیسے اس کا modes of transmission کہ ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیسے ایک جاندار سے دوسرے میں transmit ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی تعداد کو وہ کیسے increase کرتا ہے تو اس میں بھی ہم نے جو ہے کافی ضابع آپ کہہ سکتے ہیں کہ progress جو ہے شو کی ہے کس کی مدد سے just because of the biology ٹھیک ہے اب یہ preventing measures کے اندر آپ کے لئے دیکھیں تو ہمارے پاس کافی سری ڈیزیز دو ایدر ڈیزیز آپ کے سلیبس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں ایک ایڈز کو ڈسکس کی ہے اور ہیپیٹیڈز کو ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس طریقے سے جو ہمارے پاس ایڈز ہے اس سے ہم اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور ایڈز ہوتی کی ہے ٹھیک ہے تو ایڈز کا مخفف سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ Acquired Immuno Deficiency Syndrome ٹھیک ہے تو یہ ایک Acquired Immuno Deficiency Syndrome جس کو ہم ایڈز کا نام دیتے ہیں جو چیز اس کو کاز کر رہی ہے جو ایک وائرس ہے جو اس کی وجہ بن رہا ہے اس کا نام ہے Human Immuno Deficiency وائرس ٹھیک ہے HIV بھی اس کو بولا جاتا ہے شورڈ و فاس میں تو یہ اس کی وجہ بن رہا ہے ایک بماری ہمارے پاس ایڈز ٹھیک ہے ایڈز میں ہوتا کہا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ آپ کی جو پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو بماریوں کے خلاف لڑنے کا سسٹم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں جس کو ہم امیون سسٹم کا نام دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیمج ہو جاتا ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایڈز ہے تو آپ کو تقریباً تمام بماری ہے کیونکہ آپ کی جو بماریوں کے خلاف لڑنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ایڈز اس کو ڈ کہ ہے تو آپ سے ایک چاہے گی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی اس کا خزیو جانس ہے اگر ہم اس کے سپریڈز کی بات کریں کہ کون کون سے سپریڈ کی وجہ سے آپ کے پاس ایڈز فیل سکتی ہے تو اس میں یہ جو ہے سیکشلی کونٹیک کی مدد سے اگر سیکشلی کونٹیک کیا جاتا ہے اگر اس سے عمل کیا جاتا ہے تو اس کی مدد سے فیل سکتی ہے ساتھ جو ہے بلد رانسفیشن اگر بلد خط بادلہ ہوتا ہے ایکسی اور کا بلڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ بگیرہ پر کسی لگنے کے بعد آپ کی جو بلڈ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے یہ ڈیزیز جو ہے وہ آپ کے پاس سے ہو سکتی اس کے علاوہ جو کافی سارے سرجیکل گیجورٹس ہوتے ہیں ہم آلہ جاتھ استعمال کرتے ہیں اپریشن کے لیے اگر ان میں بھی کوئی سیلز لگے ہوئے تھے بلڈ کے تو اگر آپ نے ان سے اٹیسمنٹ کر لی اور آپ کے جو سیلز کے اندر آ جاتا ہے جو بلڈ سیلز ہیں تو اس کے ملنے سے بھی کیا ہو سکتی ہے یہ بیماری جو ہے وہ پھیل سکتی ہے اس کے بعد دوسری جو ڈیزیز ہے وہ ہیپاٹائیٹس ہے ہیپاٹائیٹس کون سی وائرس کے لیے ہوتی ہے ایکس وائرس جس کو جو ہے شورٹ الفاظ میں لکھا ہے تو یہ جو ہے سپریڈ اس کا سیم ہے یہ بھی کنٹیمنیٹڈ سرنجیز ہیں بعض افعہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سرنج ہوتی ہے اس کو کافی سارے لوگوں کو لگا دیتی ہیں تو جو بلڈ جب ایکسچینج ہوگا تو اس سے بھی یہ دو ڈیزیز ہیں یہ پھیل سکتی ہیں تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے پریونٹ کرنا ہے کہ ہم نے جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں اپنی سرنجیز ہیں چاہے یا کوئی گیجٹس ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے جو ایسرز ہوتے ہیں جو کہ کل کر سکتے ہیں جراسیموں کو اس سے یا تو ان کو صاف کریں پہلے اور یا جو ہے ایک دفعہ جو استعمال کر رہے ہیں اس کو دبارہ جو ہے نہ استعمال کریں اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس ایک اور پروسس ہے ویکسینیشن یا ایمونیزیشن تو ویکسینیشن یا ایمونیزیشن یہ بھی ایک دوسرا سٹیپ ہو سکتا ہے کسی بھی جو ہے ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں تو اس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ پاتھا ہے کہ اس میں ویگ جو ہے پیتھنج یہ آپ کی بک کے اندر ڈیفنیشن نے لکھی میں نے ایڈیشنلی طور پر آپ کے ویڈیو کے اندر اس لیکچر کے اندر ایڈ کیا ہے بک کے اندر آپ کے جانت نہیں دی گی تو اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس پرزن کے اندر کیا کر دیا جاتا ہے اینجیک کر دیا جاتا ہے کسی اور پر اس بماری کے پیتھوئنز لیتے ہیں کمزور حالت میں اور اس بندے میں لگا دیتے ہیں جس میں ہم جو ہے ایمونٹی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جس کو بیماری سے بچانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بماری آنے سے پہلے یہ پروسس جو ہے ویکسینیشن کا کیا جاتا ہے اگر وہ ڈیزیز ہو گی ہے تو تاپ اس کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اس میں کیا کہہ جاتا ہے کہ جو کمزور حالت میں جراسی میں ان کو لیا جاتا ہے اور اس سے ویکسین تیار کر کے جس پندے کو بچانا چاہ رہے ہیں بماری سے اس کو بماری سے پہلے دی جاتی ہے بعض ایک کیا جاتا ہے کہ سٹارڈ کے اندر ہی جو بچوں کے اندر اگر آپ دیکھیں ان کو شروع میں لگا دی جاتی ہے اگر فیوچر کے اندر وہ ڈیزیز آتی ہے تو پھر ان کو جہاں اس سے ڈیمج نہ ہو گا ان کی جسم میں سیلف ایمیونٹی ہی پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ کیا اس کے خلاف آپ کیا سکتے ہیں دفعہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے اس کے خلافہ ہم دیکھیں تو آپ پاس دو ڈیزیز ہیں جیسے کہ وہ بولی ہو گیا وہ پنگ کاف ہو گیا میزلز ممپس تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بایدہ پروسس آف ویکسینیشن یا ایمیونیزیشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سینس دامتہ جس کا نام کیا تھا ایڈور جینلر ٹھیک ہے اس نے سیونٹین ہنڈرڈ نینڈی سیکس کے اندر جو پہلی ویکسین تھی اس کو ڈسکور کیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں اس نے ڈیویلپ ڈسکور نہیں کیا تھا بلکہ اس نے بنائی تھی ویکسین اس نے ڈیویلپ کی تھی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جہت قریبا جب سے ویکسین بنی ہے ٹھیک ہے تو کافی سارے جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں یا وائرل انفیکشنز ہیں ان کو ہم نے کنٹرول کیا کہ اس کے مدل سے بایدہ پروسس آف ویکسینیشن ٹھیک ہے تو ورڈ جو ویکسین ہے یہ ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے ویکا سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کاؤ ٹھیک ہے تو یہ کاؤ کے ورڈ سے کیونکہ کاؤ سے اس نے دیاف کی تھی ٹھیک ہے تو اس ورڈ کے لحاظ سے ویکسینیشن نام دیا گیا تھا تو وقت آتا ہے کہ آگے جب سے لے کر ویکسین بنی ہے تو ہم نے کافی سارے جو بیماری ان کو کنٹرول کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو سمال پوکس ہے اس کو قریبا مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے وہ پر اس پروسس کے مدل سے کیا گیا ہے ویکسینیشن کی مدد سے ٹھیک ہے تو تمام جو سینڈیس نے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور ویکسینز تیار کی جائیں مختلف بیماریوں کے خلاف تاکہ بچا جا سکے تو ایڈز جو ہے اس کو ہیمنز کے اندر ایڈننگ سٹریٹ کیا گیا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ویکسین بنائی گی تھی ایڈز کی اس کو استعمال کیا گیا ہے ہیمنز کے اندر ان کو جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے جسٹ آن ٹوائل بیسیز تو یہ برک چل رہا ہے تو آگے اس کو ہم نیکس ٹویچر کے اندر دیکھیں کہ اس سے مزید ہمیں کون سے جو ہے فوائد ملتے ہیں تو سٹریٹس یہ ہمارا ڈزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دو میتھرز تھے سب سے پہلے پریونٹیم میرز تھے اور دوسرے کون سے تھے ویکسینیشن یا ایمنیزیشن تو سٹریٹس آپ کو کوئی بھی سوال اور آکمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ